نمشکار دوستو جولی ڈیری پارام یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا ویلکم ہے آزر ہے ایک بار پھر نیا لوٹ لے کے اور جس کسان بھائی نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا کرپا کر کے سسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے نئے اپ ڈیٹس ملتے رہے اور کہاں سے آپ ہمارے کسٹمر آ رہے ہیں آپ کو پوری جانکاری ملتی رہے گی اس پرکار کی تو اسی ہفتے کے اندر ہمارا یہ لگ بگ 6 سے 7 ساتوہ بیچ ہے جو ہمارا صرف مہاراست سے ہی آیا اور جتنے بھی لوگ آ رہے گروپ میں آ رہے ہیں دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس لوگ آ رہے ہیں اور کیا ان کا ریبیو رہا جولی ڈیری پارام کے ساتھ اور یہ جو بھائی صاحب ہے ہمارے سبھی اورنگ آباد سے آئے ہیں اورنگ آباد سے کندر سے کندر سے آئے ہیں اور بھائیوں نے لگ بگ 10 سے 11 گئے ہیں کھری دی ہے اور اتنے لوگوں کو ایک ساتھ گائیں پرچیزنگ کرانا سے سیلیکشن کرانا بہت ہی ایک بدلہ کے ہارڈ ورک کا کام ہوتا ہے کہ ایک ایک آدمی ہر کسی کا اپنا اپنا سوچ لے کے آتا ہے کہ میرے کو اس پرکار کی 간ی چاہیے اور اس پرکار کا دودھ چاہیے اس پرکار کا ریٹ چاہیے اور یہ سب چیچے ملا کے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی کو ریٹ دلانا گائیں اس پرکار کی دلانا اور اس پرکار کا دودھ دلانا سو ایک ہمارے لئے بھی یہ چنوٹی والا کام ہو جاتا ہے تو ہم ان کے باتوں پر ہم گھرے اترے نہیں اترے تو ہم ان سے باتچیت کراتے ہیں بھائیوں سے ہمارے ساتھ برت بھائی ہے اشوک بھائی ہے پردیب بھائی ہے ہمارے سنیل جی ہیں جو پورے گروپ کو لے کے آئے ہیں اور ہمارے ڈاکٹر صاحب ببن بھائی ہیں جو سبھی کو لے کے آئے ہیں اور جنہوں نے گائیں سبھی چیک کی ہے اور اس بار کی جو گائیں پرسٹ لیکٹیشن میں چالیس چالیس لیٹر کی بھائیوں نے گائیں لئی ہے اور جو ایوریج ریٹ ہے چالیس پہنٹالیس ہزار سے لے کے بھائیوں نے ایک لاکھ اسی جار تک کی ہمارے سے پرچیزنگ کی ہے اور کس پرکار کی پرچیزنگ کی ہے لاسٹ ویڈیو جرور دیکھئے گا اور ایک جروری بات کرنا چاہوں گا کہ میری کوئی برانچ نہیں ہے کہیں پہ بھی کئی لوگ میرا نام یوز کر رہے ہیں اور انگاباد میں اور میرے نام سے گائیں بیچ رہے ہیں تو ایسے تھگوں سے بچکے رہیے کہ یہاں سے ساٹھ پی ساٹھ ازار کی گائیں لے کے بریڈ بنا کے لوکل گائیں کو گائیں لاغ روپے بیچ رہے ہیں تو ایسے چوروں سے بچکے رہیے میں آپ سے یہ جرور کہنا چاہوں گا اگر کسی کو گائیں لینی ہے تو ان بائیوں کی طرح دس دس آپ لوگ ایک ساتھ آ کے اپنا گروپ میں آ کے آرام سے پنجاب میں آئیے کسی چیز کی آپ کو دکت نہیں آئے گی نہ رہنے کی دکت آئے گی نہ کھانے پینے کی دکت آئے گی یہ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ اور وعدہ اس چیز کا ہے کہ آپ اچھی چیز لے کے جائیں گے سو دکھانا چاہوں گا میں آپ کو کس پرکار کی گائیں ہیں پہلے گائیں دکھاؤں گا پھر بائیوں کا آپ کو ریویو دکھاؤں گا یہ وائٹ بیوٹی بائی نے لی ہے پہلے بیات کی milking سب کی ہو چکی ہے کیونکہ ابھی ٹرک لگ چکے ہیں اور اور لوڈنگ ہو رہی ہے ایک بلیک بیوٹی اور ایک وائٹ بیوٹی ایک ہی طرح کا بیاشتہ اور سب ہی فرس لیکٹیشن کی تھی گائیں اور گائیں کے نیچے لگ بگ بتاؤں تو آپ سوچیں گے کہ گپے مارتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے بٹ گائیں کے نیچے پہلے بیات کے ایک ایک ٹائم کا سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ لیٹر دودھ تیار ہے گائیں کے نیچے ویڈ شیک کریے اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب بھی دیکھیں کہ ایسے شاند سباب سے کھڑی ہے گائیں کی قوالٹی بتا دیتی ہے کس پرکار کی گائیں ہیں اور ہماری کچھ گائیں کیرلا بھی جا رہی ہے ایک بیچ ہمارا کیرلا جا رہا ہے دیکھئے کتنا لیٹر ہے یہ گائیں کا سترہ لیٹر دودھ ہے لائی ملکنگ کر رہے ہیں دیکھئے جیرو پانچ نمبر ہے اور گائیں کی قوالٹی اور گائیں کی ہلتی بتاتی ہے کہ کتنا دودھ ہے ابھی ایون جو شام کی ہماری ملکنگ ہوتی ہے وہ تھوڑا دودھ کم ہوتا ہے بھائی آپ نے یہ گائیں لیئے کتنے کی گائیں لیئے یہ جیرو پانچ نمبر جیرو پانچ نمبر ون خورٹی کی کھرے دی ایس کی جہا پہ اس کے بارے جو خرچائیں گے جو لگے دیکھ لیں گے الگ سے آئے گا اچھا بھائی آپ کو قوالٹی کیسی لگی گائیں کی ایک نمبر کولیٹی اور شاوٹیٹ سیمان کی اڈر سے بھائی ستھے دوسری بہت سکرانگ ہے اور سیکنڈ لیکٹیشن میں ہو ابھی وہ چار آٹھ دین ہی ہو گئے ابھی بڑے گا دودھ اور دودھ بڑے گا لیکن ابھی بھی وہ چوتیس پہ پہ چل رہی ہے بیلکل ابھی جیدہ چل رہی ہے کیونکہ شام میں دودھ کم کم لے دہا شبہ اس کا دودھ ملکنگ ٹوینٹی کے آسپاپ رہتا ہے بیلکل چھتیس سی انتیس لیٹر پہ چل رہی ہے وہ کھوٹی پلچ جائیں گی آرام سے جائے گی اور یہ جیرو دو بھبن بھائی بھبن بھائی بھبن بھائی ہمارے ڈاکٹر بھی ہے پریکٹیس کرتے ہیں ساتھ میں بھبن بھائی کیسی لگی یہ گا ہے جیرو دو یہ جیرو دو نمبر گا ہے بہت اچھے چھوٹیٹ سیمان کی ہے اور ہم نے ایک اچھو پہنٹی کی گا پرچیس کی بیلکل دو بھائی ہم نے کوئی ایسا آپ کو کوئی بلیک میل تو نہیں کہ آپ نے یہ گائیں لینی ہے تو یہ لینی پڑے گی نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو لی بھائی بہت اچھے ہمارا فرض ہے آپ کو سمجھانا کبھی کبار آپ غلط گائیں کے اوپر پڑتے ہیں تو ہم اس کے لئے بھی آپ کو ٹوکتے کہ بھائی یہ گائے نہیں لینی ہے جولی بھائی نے ہم کو بہت بار غلط گائے لینے سے روکا ہم نے پرچیز بھی کی تھی پر وہ جولی بھائی نے بلا نہیں یہ گائی غلط ہے بلکل ہم اس سے بج گئے شکریہ جی تو یہ تو ہمارے ببن بھائی دے سنیل بھائی آئے ہیں ہمارے سنیل بھائی سبھی کو لے کے آئے ہیں سنیل بھائی بہت بہت گھنے واد آپ کا آپ نے ہمیں سیوہ کا موقع دیا آپ نے گائیں سبھی بھائیوں کو پرچیزنگ کرا کے دی ہے تو کیسا ایکسپیرینس رہا ببن بھائی آپ کا سنیل بھائی سنیل بھائی سنیل جوشی جی ابھی تو ہم پانجاب میں پہلی بار آئے ہاں جی ہاں جی بلکل ہمارے دل کو تسلی جب ملی جب ایک دن پورا ہوا دوسرے دن میں ہم ہم نے سوچا جو ہم سوچ کر آئے تھے بہت ایک دو بار پھوڑ بھی ہوا تھا اور تمہارے نام کا ادھر پولمبری میں بھی کچھ تو بھی پھوڑ ہوا تھا وہ سوچ کہ ہم جب ادھر آئے تھے ہم خود دیکھیں گے پرکیں گے اور جب جانیں گے جب پرچیز کریں گے تو ہمارے حساب سے وہاں پہ آپ کو ملو کے جو گائیں دکھا رہا تھا دو دو لاکھ روپے کی پولمبری میں وہ کوالٹی میں اور یہاں پہ فرک ہے بہت فرک ہے نا تو وہ ہماری گائیں نہیں تھی کیونکہ ہماری گائیں اس نے سیل کر لی دی اور جو نہیں سیل کرنا چاہتا اس کے گھر پہ بھی چالیس چالیس لیٹر دودھ دے رہی ہے تو وہ ابھی ہو جائیں گا سامنے ہو بلکل ایسا کچھ نہیں ہے ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں اور دوسری بات سنیل بھائی آپ سبھی کو بتاؤ کہ جب تک آپ کی پوری ٹوٹل دس گائیں ہوئی آپ سے ایک روپیا تو نہیں لیا نہیں لیا جب پوری گائیں ہو گئی اس کے بعد ہی میں نے آپ سے پیسہ لیا سبھی بلکل بلکل کوئی ذکھت نہیں ہے اور ابھی چلو آپ کی پیمنٹ بھی پڑی ہے سب کچھ ہے پر اس سے پہلے تب بھی میں آپ کی گائیں لوڈنگ کروا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں اور جو ہمارا سب سے جگہ پیشن تھا کہ بھائی ہم پجدہ ہم بیار ہیں تو ہمارا کوئی رشتے دار نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے تو بھی پرچے سنگھ کرنا ہے جب دو دن میں سمجھ میں آئے جب ہم نے سب پرچے س کیا اور تھوڑا بہت آمتر سے ان کو کوئی پرولوم ہوگا لیکن کئی سا رہتا دس لوگ ہے دس لوگ کا الگ الگ خریقہ ہوتا ہے میں تم کو پہلی بار بولاتا تو ہی کوئی آئیسہ ہوتا ہے یہ پسند گئے تو پسند گئے آپ کے دس لوگوں کو پورا سیٹسپیٹ کیا 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 ان کے مطلب کی تیز ملی کی نہیں ملی ملی چلو اسی پرکار دوبارہ آئیے گا سیوہ کا بھوکا دیئے گا ہمارے کو جرور جرور اور کوشش چریں گے ہر بار آپ کو اسی پرکار بڑیا سے بڑیا گائیں اچھے ریٹ میں دلائیں اور کوشش ہوگی کہ کم ریٹ میں اچھی گائیں دلائیں تاکہ آپ کی طرح اور چار بھائی ہمارے ساتھ جھوڑیں آئیں گے اور یہ جولی دیری فانہ آپ لوگوں کے سرکیوں پر ہی ہے یہ اگر نام بنا تو آپ لوگوں کے پیار کے کارنی نام بنا ہوا ہے لیکن آپ مہاراست میں اگر کوئی سن رہا ہوں گا ابھی آگی بھی جائیں گا تو ان کو میرا تو کہنا یہ ہے آپ مہاراست کر کے یہاں آنا آپ مہاراست کی بہتشنا میں سمجھیں گے جو آپ کے ساتھ وہاں پر فروڈ ہونے والا ہاں مادرما سمجھنا ہے جر مہاراست روما دیدر کوئی آنے ویڈیو پا آدھا سیل سرچانک کروپایا گرون بیگر سرچانک کروپایا گرون سرچانک کروپایا گرون لیکن سرچانک کروپایا گرون سرچانک کروپایا گرون آنے ہاں سرچانک کروپایا گرون ہمارا تو نام ہی ان کے سیر پہ ہے سب سے زیادہ سب سے بڑے سب کچھ سب کچھ ہونے ڈاؤن ٹو ارتھ ہمارے حساب سے ہمارے کا کوئی پرشاہ نہیں تھا لیکن جب دو تین دن کے بعد دلی دلی جب ملنا ہوا بات ہوا تو جو بتا رہے ہو گائے کا دودھ اتنا نکالنا ہے تو اتنا ہی نکالے اور ان کا پھون کر کے بتا ہے کہ آؤ نکال کے لوگ دیکھو بردر کیا ہوتا ہے کہ بیائی گائے میں تو ویسے کوئی فروڈ نہیں ہو سکتا اس کا قرارن یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی دو ٹائم چار ٹائم آپ ملکنگ کر کے دکھا سکتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو انکل گائے بیچنا نہیں بھی چاہتے تھے ہم نے وہ بھی جوردستی مللو کے آپ کے ریٹ میں دلا دی تو اس کے لیے انکل جی کا بہت بہت دنیا ہے ہم نے بہت بہت جو انہوں نے پسند کی ہم نے وہ گائے دے دی ان کو اور تین دن دودھ نکال کے لیا انہوں نے بیلکل بات یہ ہے جب ہم اگر یہاں آ رہے تو ہم ان کی طرف سے آپ کی طرف سے ہم کو بھی کوئی شکنے کو ملا بیلکل ایسا کچھ نہیں ہے گھر پہ بیٹھ کے تو کوئی شک ملتی نہیں ہے بیلکل تھوڑے بہت ہمارے طرح سے آگر کوئی گلتی ہوئے گا آپ بھی سمجھ لو نہیں نہیں ہم بھی پہلے بار یہاں آئے تھے جب پہلے دن آئے تھے جب ہمارے دماغ میں یہ تھا دیکھو سنیل جی سیکھنے کی کوئی امبر نہیں ہوتی ہے نئی بات نئی سیکھتا ہے نئی لوگوں سے ملتا ہے نئی جگہ پہ آتا ہے جب تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے آپ کو پنجاب کے لوگوں کا نہیں پتہ لگتا ٹھیک ہے نا اور اس پرکار کی آپ اچھی گاہیں نہیں لے پاتے کیونکہ جو بریڈ ہے نا وہ ہریانہ میں ہے اور کہیں پہ بھی نہیں ہے یہ صرف پنجاب اور پنجاب ہی ملے گی آپ کو یہ تو ہماری بہت سیمن ہم اپنا سپیشل ان کو ورڈ وائٹ کا اور ای بی ایس کا لگا کے ہم نے ساری یہ سیار کی ہوئی ہیں جی اور بہت محنف کی بہت سالوں سے ہم سیمٹی ٹو سے اس لائن پہ لگے ہوئے ہیں بلکل میں دور رہتے بھی یہاں کے پورا انٹرسٹ بے کے اور اس بریڈ کو پورا کرنے کی کوششکی بس آپ کو اچھی گاہ کہیے جو آپ نے بولا ہم نے کو دیکھتے ہیں بس ہم یہ امید کریں گے کہ آپ اچھے سے سنبھالے گاہوں کو اگر آپ اچھے سے سنبھالیں گے آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اس میں ہمیں بھی خوشی ہوگی اور ہمارا بھی نام ملے گا ہمارے کو مین ہمارا نام یہ ہی ہے کہ آپ کی گاہ اچھی نکلے تو یہ ہمارے سنیل جی دے اور ڈلجی سنگ جی تھے تھینکیو سو مچ ست تو یہ ہماری گاہ میں آپ کو ایک ایک دکھانا چاہوں گا کہ جو جو بھائیوں نے گاہ خریدی ہے یہ پس لیکٹیشن کی دو دات کی ہے پر اس کے نیچے دود ابھی 26 سے 27 لٹر دود ہے پھر یہ abs بھروڈ کی ہے بہت ہی شاندار گاہ ہے abs بھروڈ کی اور دود لگ بھگ اس کے نیچے 32 سے 33 لٹر دود ڈیار کا تو یہ ہماری بھائیوں کی دس گھائیں تھی اور کچھ گھائیں اس طرف پریگنٹ گھائیں ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس طرف ہمارے گھائیں ہیں کچھ تو یہ سبھی آج کی کلیکشن تھی کیسی لگی جرور بتائیے گا ہمیں اور کونٹیکٹ کریے گا اس پرکار ہم آپ کو کونٹیکٹ نمبر دے دیں گے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ جرور کر کے بتائیے گا جائے ہند جائے بھارت نمشکار